اگر لمبے کیلے اتنے ہی پسند ہیں تو لے لو کھانے کے لیے ادھا دلو نا کہ اگلی جانگا نا جڑی ہو کیلیاں نا لڑی جاوے کیلے دیکھ کر اتنی خوش ہو رہی ہے اگر کچھ اور بڑا دیکھ لے تو پھر کیا حال ہوگا اس کا آج ہم بات کریں گے یوٹیوب کی چار پانچ ایسی بہنوں کی جنہوں نے چار ملین ٹھرکیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر رکھا ہے اب یہ چار پانچ بہنیں باقی یوٹیوبرز سے تھوڑا الگ سوچتی ہیں باقی یوٹیوبرز اپنے سب فیملی میمبرز کو الگ الگ چینل بنا کر دیتے ہیں انہوں نے ایک ہی چینل پر سارا چپیڑا ڈالا ہوا ہے اب ان ساری بہنوں میں ایک چیز کامن ہے کہ سب کی سب بھی ٹیلنٹ لیس ہیں سب میں اتنے ہی ٹیلنٹ ہے جتنا بلیک کافی میں دودھ ہوتا ہے ٹیلنٹ ان میں اتنا ہے کہ جتنی بہلے بندے کی سیلری ہوتی ہے جتنی ہماری آرمی گہ ہے جتنی ہماری آرمی گہر سیاسی ہے ابے یار بات تو سن لو ابے ابے بھائی بات تو سنو یار ایک میں ایک چل رہا ہوں یار آپ کے ساتھ یہ بلیک ویگو کون لے کے آیا بھائی ابے بات تو سنو یہ خوبصورت لوگ جب چیشے میں دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے صبح صبح اٹھ کر ایک دو گھنٹہ میک اپ کرنے کے بعد پھر کہتی ہیں کیمرے کے سامنے آکے جی میں تو ابھی اٹھی ہوں ابھی تک تو میں نے موہ بھی نہیں دو یعنی بندہ پوچھے کہ میک اپ کی راتی جانیاں کوئی کر گیا سی تیرا اصل میں نا انہیں اس والے سام کے ساتھ کھیلنے کی عادت نہیں ہے زہر والے سام کے ساتھ کھیلتی ہیں نا وہ جس کے موہ سے زہر نکلتا ہے سینس انہیں انٹرو بنانے تک کی نہیں ہے ساری فیملی کو انٹرو میں ڈالا ہوئے بابا ماما اکرا ربیہ کلسوم بلکیز محلے کے بھی دو چار لوگ ڈال لو انٹرو میں ان کے ولاگز میں بھی بسٹ اپ والی سین ہوتا ہے کوئی ادرو آرہی کوئی ادرو آرہی نہ کسی ایک کو بولنے دیتی ہیں یہ اور نہ کسی ایک ہی سمجھ آتی ہے چیہ دیاں انجن جو میں ناٹی امریکہ وچھ کم کر دیا اچھا بی بی آہ گانے آلیکار ہے جیسے تم آہ کر رہی ہو نا یہ گانے والی وائبز نہیں آرہی اس ویڈیو کے نیچے ایک بندے کا کمنٹ ہے سب سمجھ آ گیا پبلک لیکن یہ جو آہ آہ تھا اس نے کنفیوز کر دیا کس میں اب یہ سیسٹرالوجی بیماری بھی ٹک ٹاک نے ہی پالی ہے لمبے سفر پر جانے کے لیے جن کو گود میں بٹھایا جاتا ہے وہ بھی ٹک ٹاکرز بنی ہوئی ہیں کیا زندگ ستی اٹھی ہیں وال کھل رہینے والی وائبز آ رہی ہیں ہدا دی قسمیں ٹھر کی ہو تو انہوں اللہ پچھے کس کی سمون ہو تو اسی فیمس کر دیتا ہے اللہ دی قسمیں تیار ہوئی ہیں جی میرے کل قسم لائلو قسم چکوالو تیار ہوئی ہیں جی تا دو چار سو فلٹر بھی لگیا جی اس جیسی ہوتی ہیں جو چوک میں کھڑے ہو کر رو رہی ہوتی ہیں کہ نہیں میں نے تو رکشے والے کے آگئی بیٹھ کے جانا ہے اب ان کے ویلاغز کے ٹائٹل بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں رابیہ کے سار میں درد ہوگی رابیہ کو الٹی آگئی خوشبری آنے والی ہے واو آج اکرا نے بھی لڑکیوں والی آواز میں بات کی فاطمہ کہیں گم گئی ماما نے فاطمہ کو چار بندوں کے ساتھ پکڑ لیا کھانا کھاتے ہوئے ماما نے سمجھایا کہ باہر کسی سے نہیں ملنے جانا جسے ملنے اسے گھر بلاؤ ابے فینس کی بات کر رہا ہوں رابیہ کو ریڈی والے کا پسند آگیا جوس رابیہ اتنی بڑی ہو کر بھی چینہ کی کھلونوں سے کھیلتی ہے رابیہ کے بستر سے ماما نے چینہ کے لمبے لمبے کھلونے پکڑ لیے رابیہ کے ساتھ پرینک ہو گیا رابیہ کے ساتھ نہیں پرینک آپ کے ماں باپ کے ساتھ ہو گیا جنہیں یہ چار پانچ نمونے مل گئے ہیں اب ایک ویڈیو کا ٹائٹل ہے سرپرائز حراب ہو گیا سرپرائز ہے کہ بچہ جڑا حراب ہو گیا یعنی بندہ پوچھے سرپرائز ہے کہ سارلن اور تو اور شبے برات تک کو نہیں چھوڑا اس پر بھی ویوز لینے کے لیے ٹائٹل میں ڈال دیا شبے برات سپیشل ویڈیو کی بھی توکاری صاحب نل بنا یہ ویڈیو باتیں کرتے ہوئے پاڈکاسٹ کی بات کر رہا ہوں آئی پرینکڈ مائی ہول فیملی یہ تو بیس پچی سال پرانی بات ہے نا کوئی نئی بات بتاؤ تھرکیوں کو بس لڑکی کی آواز سنا دونا تو ویڈیوز میں پاغل ہو جاتے یہاں تو اس چینل پر پھر چار چار بچیاں دیکھنے کو ملتی ہیں ان تھرکیوں کو یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس چینل کو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کے مسئلہ مسائل میں انٹرسٹیڈ ہوں گے اور بی بی لوگ صرف تھرک جارنے آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ بھئی کون بزاروں میں تپتی دوب میں کھجلو بچیاں دیکھنے کے لئے سیدھا یوٹیوب پر جاؤ اور ان جیسیوں کو دے کر آنکھوں کو تسکین دو تھرک پوری کرو اپنی اور یہ اپنے آپ میں سلیبل ٹٹی بنی پھرتی ہیں اس جیسی نا یونیورسٹیز میں سب لڑکوں سے ریجیکٹ ہونے کے بعد کہہ رہی ہوتے ہیں کہ آئی ہیٹ دس گل فرینڈ ریلیشن یہ گل فرینڈ پرویفرینڈ کیا ہوتا ہے دماغ اتنا حرامی ہے ان کا کہ کہیں پہ اگر سکسٹی نائن لکھا جائے تو ایک دوسرے کو دے کر مس مس کرنا شروع کر دیتی ہیں میٹس میں جتنی ویلیو پہلے لکھے جانے والے زیرو کی ہوتی ہے تو اتنا ٹیلنٹ ہے ان میں بات سیدھی سی ہے بھئی اللہ مہربان تو گدہ پہلوان لاکھوں ٹیلنٹیڈ لوگ یوٹیوب چھوڑ جاتے ہیں اور ان جیسی چھپکیلیاں اپنا بناو سنگار دکھا دکھا کر فالورز لے جاتی ہیں اب یہ سب بھی کچھ چونتیاں لڑکوں کے کرش ہیں مطلب بندہ منڈی میں جانور لینے جائے نا تب بھی اپنے ایک میار رکھتے اور لوگوں نے انہیں کرش رکھا ہوا ہے اور یہ آگے سے چوڑی ہوئی پھرتی ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ لوگوں کے کرش ہیں بی بی فالورز آگئے ہیں اللہ کا شکر کرو ورنہ جس طرح کی تم سب ہونا تم جیسی ہیں گلی کے چوکی دار کے ساتھ سیٹ ہوتی ہیں پہلے یہ بی بی صاحبہ ایسا کونٹنٹ بنایا کرتی تھی پھر ٹک ٹاک پر آئی وہی وہی ٹیپیکل لپسنگ اور ساتھ میں ڈانس اور پھر بعد میں یوٹیو پر میک اپ ٹیٹوریلز بنانا شروع کیے پھر جب عوام نے کہا کہ تو اڈا تے اپنا موہی بجے چراغ ورگ ہے تُسی کی میک اپ ٹیٹوریلز بناوگی پھر انہوں نے ولاگز بنانا شروع کر دیئے یہ آسان طریقہ نا سب سے تھکا اور تھٹھا طریقہ ویڈیوز بنانے کا نا اڈیٹنگ نا سکرپٹنگ بس کچھ بھی نہیں کرنا کیمرہ آن کر کے پہنکی جاؤ بس چو لیں ماری جاؤ اور لوگوں کو تو ویسے بھی دوسروں کی زنگیوں میں گسنے کا بڑی مزا آتا ہے اور جن لوگوں کو ہر چیز میں گسنے کا شوق ہیں انہیں یہی کہوں گا کہ بیٹا تم انسان ہو کوئی فان نہیں ہو جو ہر جگہ گسنے چلے جاتے ہو فان لینی دیو لوگ تو ویسے بھی موقع ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تو کسی دوسری کی لائف میں گسیں یہاں پھر اپنا کسی میں گسائیں اب یہ بی بی صاحبہ میڈیکل کر چکی ہیں یہ میڈیکل کے بعد عزت سے لوگوں کی حدمت کر کہ بھی زنگی خزار سکتی تھی لیکن انہوں نے ٹھرکیوں کی ٹھرک کے ساتھ کھیلنے کا سوچا اور یہ ہتیاپے شروع کر دیا اور ٹھرکیوں کا علاج کرنا شروع کر دیا یہ وہ ویڈیو ہے جس کے بعد ناسا والے سے ڈونڈ رہے ہیں ہمیں پتے آپ کو جہاں پہ چڑھنے کا شوک ہے جب میں نے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پر یہ بتایا کہ اگلی ویڈیو میں ان پہ بنا رہا ہوں اگلی روست ویڈیو میں ان پہ بنا رہا ہوں تو ایک بھائی صاحب کا کمنٹ آیا کہ بھائی آپ روست ان کو کرو جو غلط ہوں سسٹر لوجی کو نہیں کرنا وہ لوگ ٹھیک ہیں آہو ان سے تو محلے کی عورتیں تویز لے کر جاتی ہیں ان کی فوٹو تو نوٹ پر آتی ہیں محلے میں انہیں وڈے شاہ جی کہتے ہیں ابے ٹھرکی یہ بھی ٹک ٹاک پر باقیوں کی طرح ناچا ٹاپائی کرتی ہیں مطلب اگر ساری بہنیں اکٹھا ناچیں تو پھر صحیح ہے اگر جنت مرزا اکیلی ناچیں تو غلط ہے اگر سہر حیات اکیلی ناچیں تو وہ غلط ہے اگر باقی کوئی بھی ٹک ٹاکر اکیلی ناچیں تو وہ غلط ہے لیکن اگر ساری بہنیں مل کر ناچیں تو وہ ٹھیک ہے اگر اگر آپ کے فالورز زیادہ ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں آپ ناچو پھر ناچنا حلال ہے یا جلدی سے اس میں بیٹ ٹھیک جادو دکھاتے ہیں جلدی بیٹ دوست لے لو بلکل فری دوست لے لو بہت فنی یار بہت فنی ہو گیا یار ایک منہ ایک منہ ایک منہ یار ابھی اگلی ویڈیو دی لگانا ہے ان کی میرے پیر میں درد ہونا چھے بہت فنی تھی یار مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون لوگ ہیں جو انہیں فالو کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کی اس طرح کی ویڈیوز کے نیچے جا کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ہا ہا بہت فنی مزا آ گیا ویری گوڈ ہیومر کیا بات ہے آپ کی ہم دھگ گئے ایوہ فوٹو شوٹ دی گال کر رہی ہے کہ فوٹو شوٹ کروان تو باد اسی تھاک گئے ہیں تو اسی کی قسم ہے اور پاس زین لے جانتے ہیں تو اسی کی سمجھ رہے ہو کہ کی کرن تو باد اسی تھاک گئے نیار تو یہ ہمارے کے لئے اخترانے ہیں تو کبھی جنل کو شکل started لائک کردا , چینل کو سبسکرائب دے اور کمنٹس ایکشن میں بھی ضرور باتا کہ ویڈیو کیسے لگے اور اگلا روست ویڈیو کس پر بنایا جا اگلی روست ویڈیو کس پر بنایا جا یہ بھی کمنٹس ایکشن میں باتا رہا قلقی منتے فوٹو میلتے ہیں اگلی ویڈیو میں لاوی یو آ ہاں بائی چال رہا ہوں یار چال رہا ہوں یار چال رہا ہوں یار میں نے کہا بلیک ویگو تھوڑا اگے لے ہو یار ویگو کو میں